امام حسین علیہ السلام کے میوزم میں داخل ہوتے ساتھ لی سامنے جو آپ کو دون نظر آتا ہے یہ بسکلی دین کا ستون ہے جس کو بنو امیہ نے مار اور تباہ کرنے کوشش کی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے اس کو اپنے خون سے آبیاری بکشی اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے دوش پر اس پورے دین کے ستون بہترین پروجیکشن ہوں مجھے پورے میوزم میں سب سے زیادہ یہ چیز بسند آئی کہ واقعی حقیقت ہے ایسے ہی ہے نخون دے کر ایک تین کو نئی زنی یہ ایک سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک آٹ کا بہت ایک شاندار ورکہ ہے جس میں ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے روزہ کو طول تاریخ میں مسمار کرنے کی کوشش کی دیباً دس بار امام حسین علیہ السلام کے روزہ کو شہید کیا گیا تھا پہلی بار سن دو سو اکیس ہجری میں اباسی خلیفہ کے دور میں امام حسین علیہ السلام کے روزہ کو شہید کیا گیا تھا اور آخری بار سن دام ملون نے انیس سو اکانوے میں اپ کے روزہ کو ٹینکوں سے شہید کرنے کی کوشش کی تھی سسویر میں نیچے آگ کے شولے بنائے گئے ہیں اور اوپر ان ملونوں کے نام لکھے گئے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے روزہ کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی امام حسین علیہ السلام میوزئیم پانچ جولائی دوہزار گیرہ کو وزیٹرز کے لیے اوپرن کیا گیا تھا اس میں دنیا بھر سے بیش قیمت نوازرات کو کٹھا کیا گیا یہ میوزئیم عراق میں سب سے زیادہ اہم میوزئیم ہے کہ اس میں بیش قیمت نوازرات پہلے بیعت کے چہنے والے گزشتہ زمانوں کے باشاں اور سلطانوں نے حدیہ کیا تھا میوزئیم کی نوازرات بہت ہی انٹیک ہیں اس میں مختلف قسم کے ہتھیار جس میں تلواریں نیزے برچیاں جو کہ بہت ہی مہنگی داتوں سے بنے ہوئی تھی ترکی کے باشاں اور شہزادوں نے حدیتن دی تھی اس کے علاوہ ایران اور پاکستان سے بھی کچھ چیزیں اس میوزئیم میں حدیتن موجود ہیں اس میوزئیم میں کچھ ہتھیار 1920 کے عراقی مظاہرین کے ہیں موجود ہیں کسی پھولو موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں رسول ڈیو موسیقی 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 موسیقی